اور کتنی خوبصورت بات لکھی ہوئی تھی یہ جو میں نے پڑھی اور سوچا آپ لوگوں سے خیر کی جائے کہ اگر آپ اپنے تکبر کا علاج چاہتے ہیں تو اپنے ہاتھوں سے ایک بار مردہ نہلا کر دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مری گوڈ مارننگ ایوری وان کیسے آپ سبی کے حال اور گوڈ مارننگ ڈرنک ریڈی ہو رہا ہے آج کی خوبصورت بات یہ ہے کہ کشتی ہچکولے لے رہی ہو تو اللہ کی رحمت کو پکارا جاتا ہے جب کشتی کنارے لگ جائے تو اپنے زور بازو کے قصیدے پڑے جاتے ہیں بہت کام انسان ایسے ہیں جو اپنے حاصل کو رحمت پروردیگار سمجھتے ہیں اور یہ کیسی توجہ طلب بات ہے کہ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سیکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے ہزار درجے بہتر ہے اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ دنیا بڑی ہی عجیب جگہ ہے جب تک ہم چلنا نہیں سیکھتے کوئی ہمیں گراتا نہیں اور جب ہم چلنا سیکھ لیتے ہیں تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں اور ہمیشہ یاد رکھئے کسی کو معاف کر کے اچھے ضرور بنو لیکن اس پر دوبارہ اعتبار کر کے بے وکف مت بنو ہم نے بنا لیا ہے جی مورننگ ڈرنگ کسے ہم انجوائے کرتے ہیں اور آپ توجہ سے سنیے کہ جہاں انسان کے صبر کی آخری حد ختم ہونے لگتی ہے پھر وہیں رب فرماتا ہے کن ہر ناممکن پھر ممکن ہو جاتی ہے جی تو مورننگ ڈرنگ کے بعد آج ہم بنا رہے ہیں جی علو انڈا ناشتے کے لیے تو ناشتہ کریں گے ہم اس کی ریسپی بتانے کی کوئی خاص ضرورت تو نہیں ہے لیکن ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو کچھ پتا ہو میں اپنا فرض ادا کرتی ہوں کہ میں نے علو کو بہت باریک سا کٹ کر لیا ہے آپ چاہیں تو اس سے بھی باریک کر سکتے ہیں اور میں نے ریڈ چلی اس میں کٹ کر کے ایک ڈالی ہے اور ایک گرین چلی اسے آئل میں ڈال کے میں ساتھ زیرہ ڈال کے اسے فرائی کر رہی ہوں اچھے سے جب فرائی ہو جائے گا تو اس میں بیسک جو ہمارے مسائلے ہوتے ہیں وہ میں ایڈ کروں گی اور پھر اس کے ساتھ ہم چپاتی کھائیں گے کیونکہ روز روز پراتھا کھانے سے دل اتا جاتا ہے اور تھوڑا سا میں اس میں چلی فلیکس اور چلی پاورڈر ڈالوں گی تھوڑا سا سال ڈالوں گی اچھے سے جب یہ فرائی ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر مجھے شامل کرنے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ زیادہ ایک بھی ڈال سکتے ہیں چاہیں تو ایک دو بھی ڈال سکتے ہیں تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ جتنے افراد ہیں اسی حساب سے آپ ڈالیے اچھے سے ہمارے جو پٹیٹو ہیں یہ فرائی ہو رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سا ہم بھون لیتے ہیں بھوننے کے بعد ہم آپ کو اس کا نیکس پروسیس ساتھ ساتھ دکھا رہے ہیں اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی زندگیوں میں درود پاک کی قصرت کیا کریں اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق تو یہ ہمارے پٹیٹو جو ہیں اچھے سے فرائے ہو گئے ہیں اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا پہلے پانی ڈال لیں گے تاکہ یہ صحیح سے کک ہو جائیں سوفٹ ہو جائیں اگر میں اور باری کٹ کرتی ان کی پیپر کٹنگ کرتی تو پھر تو مجھے اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن یہ اتنے سے پانی میں جلدی سے ہو جائیں گے آپ اس کو لیڈ لگا کر رکھیں گے تو اور جلدی یہ کک ہو جائیں گے اور جیسے ہی ان کا پانی ڈرائ ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر ہم ایک شامل کریں گے تو یہ دیکھئے جی میں نے اس میں ایک شامل کر دیا ہے اور ساتھ میں بناوں گی اپنے لیے چپاتی خوشک روٹی بناوں گی اور خوشک روٹی اپنے لیے بنایا پراتھا میں نے اپنے بیٹے کے لیے بنایا ہم کریں گے ناشتہ اور اللہ کا شکر ادا کریں گے اور جی اس کے بعد نیکسٹ جو میری سپیشل ریسپی ہے آج آپ لوگوں کے لیے وہ تو اب آپ کے لیے سرپرائز ہی ہے نیکسٹ سیگمنٹ اس ہی گئی ہے اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پہلی بار اگر میرے چینل پر آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیوز پسند آنے کی صورت میں فیملی فرنس کے ساتھ شیئر کی جئے اور یہ فائنل لوگ ہے جی میرے ناشتے کی تو ہم ناشتہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے ڈینر کا کیا انتظام ہوا آج اور یہ بہت عبردست لگتا ہے اگر آپ کبھی ایک بار کھانا چاہیں آئل کو جتنا کام رکھیں اتنا بہتر ہے اور سالٹ بھی کم ہی لیا جائے تو بہتر ہے اور دیورنگ ویٹ لاؤس بھی آپ لے سکتے ہیں آج ہم نے کوئی بھی ڈینر نہیں خاص ریڈی کیا یہ حلیم ہے اس کی ریسپی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی اور ساتھ یہ زردہ رائس ہیں دسویں محرم کے دن کا یہ ڈینر ہے اور ساتھ میں نے جو کھانا ہے وہ میں چپاتے کے ساتھ دعا گلوں گی اور یہ میرا ویٹ لاؤس جننی کے دوران ہے اور کال ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ